یہ کہہ رہی ہے کہ چینل کو لازمی سے سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں ماشاء اللہ سے پریڈر چیک کریں دیکھیں ماشاء اللہ سے اتنی پیاری بکری ہیں یہ ماشاء اللہ سے ہیران یہ بھی باجرے کی جو گھوٹی کر رہے ہیں اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی این ادر ویلو تو گائز اس وقت جو آیا صبح کے تقریباً چھے باجرے ہیں تو یہاں پہ بکرییاں ہیں ماشاء اللہ سے بکرییاں چیک کریں آپ تو میں نے کہا صبح کا ٹائم ہے ذرا ان کو گوڈ مورننگ کہہ دے بکرییاں کو سب کو تو پہلے اس کو کہہ کے دیکھیں نا بھائی کیسا ہے گوڈ مورننگ ہو گیا ماشاء اللہ سے گائے کچھ یہاں پہ ہیں بکرییاں اور کچھ کو جو ہے اس وقت آئی تینک ٹھانڈ لگری ہے تو وہ اندر ہے شیڈ کے وہ بھی آپ کو دکھا ماشاء اللہ اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے ریڈی میٹ بکری ماشاء اللہ اس کی جو سناپ جیسے کہتے ہیں چیک کریں ٹھیک ہے تو ابھی فی الحال جا رہے ہیں چارہ لینے تو آپ کو میں دکھا ہوں کہ یہ شیڈ کی صفائی بھی ابھی کرنے والی ہے تو سب سے پہلے جا کے چارہ لے آئیں پھر انشاء اللہ آ کے شیڈ کی صفائی کریں گے اور ماشاء اللہ سے ہیرن کو چیک کریں ماشاء اللہ ہیرن ہماری بھی ابھی ٹھیک ٹھاک ہے تو گائی چلتے ہیں سب سے پہلے چارہ لینے چارہ لے کے آئیں گے پھر انشاءاللہ جو ہے شیڈ کی صفائی کریں گے یہ دیکھیں ابھی فیلال ساری جو شیڈ کی صفائی ہے وہ کرنے والی ہے تو یہ ماشاءاللہ سے ریڈر چیک کریں یہ ماشاءاللہ سے ہماری بچڑی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ چینل کو لازمی سے سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر یہ کہہ رہی ہو نا ہے نا تو جی گائز وہ یہی کہہ رہی ہے یہ ماشاءاللہ سے گائے ہیں اب اس کو چارہ ڈالا ہے لیکن شاید وہ وہ کہہ رہی ہے کہ گرمی بوزے آدھا اس لئے مجھ سے بھی چارہ نہیں کھایا جا رہا ہے حالانکہ آج موسم ڈھنڈا ہے ماشاءاللہ سے بادل ہوئے ہیں اور امید ہے کہ بارش آنے والی ہے تو یہ اماد کہہ رہے ہیں آجاؤ جلدی سے چارہ لے آئیں تو گائز جلدی سے جا کے چارہ لے آئیں پھر آکے انشاءاللہ شیڈ کی جو اچھی طرح سے سوائی کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنی پیاری بکری ہے یہ ماشاءاللہ سے ہیرہ تو گائز جلدی سے جا کے پہلے چارہ لے آئیں پھر انشاءاللہ آکے بھی لوگ کنٹینیو کریں گے شیڈ کی سوائی وغیرہ کریں گے اور جو ہے بکریوں کو اچھی طرح سے چارہ وغیرہ ڈالیں گے اور وہ انشاءاللہ آپ کو آگے بھی لوگ میں دیں گے تو فیلال ابھی بھائی کدھر ہے فیلال گائز ہماری جو چاند گاڑی ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو مجھے بیٹھنا پڑے گا یہاں پہ کال جو گائز ماشاءاللہ بارش کافی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ دیکھیں پانی بھی کھڑا ہوا ہے سڑکوں پہ یہ گائز ماشاءاللہ سے میرا گھار ہے جو کہ میں نے یوٹیوب کی انکم سے ہی بڑھنی گئے اچھا آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو بھائی تیری دوسری یا تیسری ویڈیو ہے چینل پہ تو تو نے اتنی جلدیگار کیسے بنا لیا تو اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اس پہ بھی ایک مکمل ویڈیو بناوں گا کہ وہ کون سا چینل ہے اور ہم نے اس سے آج تک کتنا کمائے اور مہنگار کے علاوہ اور کیا کیا اس چینل سے وہ بنایا ہے تو انشاءاللہ آپ کو کسی ویلوگ میں دکھائیں گے تو اندھال کے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ رسپا کتنا جو خراب ہوئے تو غیر فیلال جو ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گائیں یہ ہم آج اپنے راستے اپنی منزل کی طرف کامسن ہیں آج موسم تھنڈا تھا لیکن پھر بھی جو ہے یہ آپ چہرے پہ پسینہ دیکھیں کام کر کے کافی پسینہ آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ہمارے بھائی ہیں چھوٹے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ بھی باجرے کی جو گوڑی کر رہے ہیں سناو زشان مزا آرہا ہے گوڑی میں سارنی بھائی اور یہ ہم آج اس کے کام چیک کریں یہ باجرہ ہے گائیں کے لیے کیونکہ گائیں جو ہے وہ کافی شوک سے کھاتی ہے باجرہ نا تو میں آگے چل کے دکھاتا ہوں تھوڑا لوسن بھی کھاتا ہے جو کہ بکریوں کے لیے اچھا گائیز کافی مطلب آج کام چارہ لے کے جا رہے ہیں کیونکہ پہلے جو ہم نے سوچا تھا کہ چارہ زیادہ لے جاتے ہیں لیکن وہ اصل میں وجہ یہ تھی بارش وغیرہ کا جو سین تھا تو موسم بھی کافی خراب تھا صبح صبح تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آج سالہ دن بارش آئے گی جو بادل ہیں وہ یہ دیکھیں اچانک سے غائب ہو گئے ہیں اور جو یہ دیکھیں ہورس آپ جو ہیں وہ باہر کو آ رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ فل گرمی ہوگی تو چارہ زیادہ جو ہے پھر وہ ویسٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ تھوڑا لوسن بکریوں کے لیے کیونکہ لوسن کچھ گھر بھی پڑا تھا چارہ ٹھیک ہے لوسن بھی پڑا تھا باجرہ بھی پڑا تھا اس لیے ہم بہت زیادہ نہیں چارہ لے کے جائیں گے کیونکہ زیادہ چارہ پھر خراب ہو جائے تو جلدی سے جو ہے اس چارے کو ادھر ریڈی پہ لاد کے تو نکلتے ہیں گھر کی طرف کیونکہ بکریوں کو فلال تو ہم بکریوں کو اور گائیں کو دونوں کو چارہ ڈالائے تھے لیکن چارہ کام تھا جا کے ان کو چارہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ پیڑ بھر کے کھا سکے اور ابھی جو ہے ہم نے وہ شیڈ کی بھی صفائی کرنے والی ہے تو کام گائز کافی زیادہ پڑا ہے اس لیے جو ہے نا جلدی سے اپنا کام جو ہے وہ ختم کر تو گائز گھر پہنچ گئے ہیں چارہ لے کے لیا گائز ماشاءاللہ سے ہیران آگی ہے چارہ کھانے اب گائز جو ہے جلدی سے شیڈ کی صفائی کریں گے اس کے بعد پھر نہا دو کے ناشتہ وغیرہ کر کے تو انشاءاللہ لوگ کام پھر اینڈ کریں گے یہ ماشاءاللہ سے شک کریں بکریوں یہ کہہ رہا ہے مجھے بوک زیادہ لگی ہے مجھے چارہ جو ہے وہ جلدی جلدی ڈالو ماشاءاللہ سے در بریڈر دیکھیں ماشاءاللہ سے گائز گائیں کہہ رہی ہے میں نے چارہ نہیں کھانا ماشاءاللہ سے بچڑی دیکھیں کیا مسئلہ ہے آپ کو پچڑی کہتی ہے پہلے میری ویڈیو بناو میری امی کی بعد میں ویڈیو بنانا گئی چارہ بکریوں کے لئے کتر لائے ہیں کیونکہ بکریوں صبح سے بوکی ہیں اس لئے چارہ ان کو ڈالنا بھی لازمی ہے ورنہ انہوں نے شور مچا دینا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر بکریوں بوکی ہوں تو پھر وہ سارا جو گار ہے وہ سر پر اٹھا لیتی ہیں تو جلدی سے ہم یہاں پہ چارہ بکریوں کو ڈالتے ہیں چارہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو بکریوں کا پسندیدہ چارہ ہے ہم وہ ہی چارہ بکریوں کو ڈال رہے ہیں تو میں ابھی اس کو چارے کو ڈھا کے تو جلدی سے بکریوں کو ڈالتا ہوں تو یہ ہے ہمارا چارہ تو یہ دیکھے گا اس بکریوں نے چارہ دیکھے جلدی سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہیں چارہ کھانے کے لئے بلکل ریڈی ہیں تو یہ ہمارے سامنے دو بکریوں کی کرلیاں پڑی ہوئی ہیں جن میں ہم چارہ ڈالیں گے ادھر بیٹھی ہوئی ہے تو ہم نے پہلی کرلی میں چارہ ڈال دی اور بکریوں نے جو چارہ کھانا شروع کر دیا ہے یہ دوسری کرلی میں بھی ہم نے چارہ ڈال دیا ہے تو جلدی سے جو ہے بکریوں نے وہ چارہ کھانا شروع کر دیا ہے تو گئیز گرمی بہت زیادہ ہے ویسے تو بکریاں گرمیوں میں کافی کم چارہ کرتی ہیں تو لیکن اگر بندہ ان کو صبح ٹائم سے چارہ ڈالے تو بکریاں جو ہے صبح پیٹ بار کے جو چارہ کھا لیتی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بکریوں نے چارہ کھانا شروع کر دیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دنوں ماں بیٹی ہیں تو یہ علیدہ چارہ کھاتی ہیں تو ابھی میں جو ہے ادھر کمرے کی طرف جاتا ہوں کیونکہ ایک چھوٹی جو بکری ہے وہ ادھر بیٹی ہوئی ہے شاید اس کو جو ہے ٹانڈ لگ رہی ہے تو چلبے تو بھی کھالے جا کے چارہ اتراج کھانے کا رادہ نہیں ہے تو اس کو میں نے جو ہے بھیج دیا ہے کھرلیوں کی طرف تو یہ ادھر کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہے بکریوں کی طرف ابھی سے نہیں پتا چل گیا ہے کہ چارہ آ گیا ہے کھرلیوں میں تو یہاں پہ اس نے بھی جو ہے چارہ کھانا شروع کر دیا تو گائیز اب باریا جلدی سے جو ہے شیٹ کی صفائی کرنے کی اچھا گائیز یہاں پہ جو ہے نا بکریوں کے لیے ماشاءاللہ سے چار سے پانچ پنکھیں لگے ہوئے ایک یہ پنکھا لگا ہوا ہے ایک یہ پنکھا لگا ہوا ہے تو اس کے بعد ادھر والا بڑا پنکھا کہا گیا تو گائیز ادھر ایک بڑا پنکھا لگا ہوا تھا جو کہ اب بلکل خراب ہو گیا ہے تو وہ بھی رپیرنگ کے لیے گیا ہوا ہے ایک ماشاءاللہ سے ادھر دیکھیں یہ پنکھا لگا ہوا ہے تو یار کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہے تو شیٹ میں جتنے زیادہ بھی پنکھیں ہوں گے وہ کام ہے تو گائیز انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کچھ مانتا ہوں میں ادھر جانوروں کے لیے سویمنگ پول بھی بناوں گا انشاءاللہ گائیز تو اس سویمنگ پول میں بکریوں جو ہے وہ نہایا کریں گی کیونکہ گائیز اتنی زیادہ گرمی ہے بعض لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بکریوں کو نہلانا نہیں چاہیے لیکن گائیز یہ غلط بات ہے کیونکہ جتنی زیادہ گرمی ہے نہلانا بہت ضروری ہے جانوروں کو ٹھیک تو ماشاءاللہ سے شیڈ کی صفائی بھی ہو رہی ہے جلدی سے شیڈ کی صفائی ہو جائے پھر ہم انشاءاللہ نہا دھو کے فریش ہو کے کھانا شاہنا کھائیں گے یہ ماشاءاللہ اس کے کام چیک کریں یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے بھائی میری بھی ویڈیو بنا یہ اس کی مما ہے یہ گائیز ماں بیٹا ہے دیکھیں گائیز ماشاءاللہ سے یہ ماں چیک کریں اور یہ اس کا بیٹا چیک کریں یہ دیکھیں گائیز کیا بات ہے گائیز وہ کہہ رہا ہے فیلٹر لگا لو گائیز یہ جو عزار ہے اسے پنجابی زبان میں کہتا ہے پھوڑا 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 پھلال موٹا موٹا شیڈ میں یہ ایک تفعہ لگا لیں گے اس کے بعد جاڑو لگائیں گے تو شیڈ جو اچھی طرح سے چمک آئے گا تو گائیز بس اس کی صفائی چاریہ فیلان باقی یہ جو پنکھے لگائیں ہیں ان میں اگر آپ آپ کے پاس بھی کچھ جانور بغیرہ ہیں اور آپ یہاں پہ سوچ رہے ہیں اس طرح پنکھے لگانے کا تو گائیز اس پہ کتنی انویسٹمنٹ آئے گی اور جو ہے یہ کتنے میں جو ٹوٹل خرچہ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ اور کسی بھی لوگ میں بتائیں گے ٹوٹل ابرال جو ان کا خرچہ ہوگا کہ جلدی سے جو ہے اس ریڑی کو لے کے جاتے ہیں تاکہ جو ہے کتنا بھی کھوڑا جمع ہوا ہے شیڈ کا وہ اس میں ڈال کے جو ہے وہ باہر پھینک سکیں شیڈ کا دروازہ کھولو بھائی کدھر سے سٹارٹ کرنا ہے یہ ادھر سے ادھر سے اس کے کام چاک کریں نمونہ پیشتے پیشتے میں اپنے دور کا بہت بڑا ٹکی یوٹیوب پر رہا ہوں یوٹیوب پر کلو بھی وہ مسلی نہیں کر گیا سب